السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے ایک ایسے شہید کا ذکر کروں گا جس کا ذکر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے اور یہ ایسا شہید ہے کہ اس کی آمد پر فرشتے آئے ان کے اس دنیا سے جانے کی خبر بھی فرشتے نے دی اور ان کو لینے بھی کثیر تعداد میں فرشتے آئے آئیے تفصیلات جانتے ہیں ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ خندق میں انہیں ایک تیر لگا وہ تیر سے وہ بہت غائل ہو گئے بہت زخمی ہو گئے کیونکہ وہ تیر ان کے ہاتھ پہ لگا تھا لیکن اس سے ایسا خون ربا ہوا کہ رکتا نہ تھا پھر غزوہ بنو قریضہ ہوئی غزوہ بنو قریضہ کے اختتام پر جب یہود کو پکڑ کے لائا گیا تو یہودیوں نے اور مسلمانوں نے ایک شخص کے اوپر کیونکہ وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس کا نام قبیلہ آس ہے تو أوسیوں نے جس شخص کو چنا اور یہودیوں نے جس شخص کے اوپر کہا کہ ہاں یہ شخص ہمارے اوپر فیصلہ کرے وہ یہی شخص ہیں انہیں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہودیوں کے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جنہوں نے بیچ میدان جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو بیچ میدان جنگ تو انہوں نے کہا کہ انہیں قتل کیا جائے ان کے مردوں کو ان کے بالک مردوں کو قتل کیا جائے ان کے لئے کوئی معافی نہیں ہے انہوں نے مسلمانوں کو تب تکلیف پہنچانا چاہی جب مسلمان ہر طرف سے گھرے تھے یہ تو اللہ کا ہم پہ رحم و کرم ہوا کہ معاملہ ویسا نہ ہوا ورنہ انہوں نے تو کوئی قصر اٹھا کے نہ رکھی تھی کہ مسلمان تہہ تیخ کر دیے جائیں قتل کر دیے جائیں اس لئے ان کی سزا وہی ہے جو ایک غدار کی سزا ہو ان کے اس فیصلے پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو رب تعالی نے آسمانوں میں ان کا فیصلہ کیا ہے بارہ کچھ دنوں کے بعد ان کا زخم حالت بگڑتی چلی گئی اور آخر کار یہ شہید ہو گئے ان کی شہادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس انداز میں ملی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ان سے متعلق کیا معاملات ہوئے وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر درس کے آخر میں میں ان کا نام بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون صحابی رسول ہیں ان کا کیا مقام ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی باڈی حضرت رفیدہ کے خیمے میں تھی وہاں سے اسے ان کے مکان میں پہنچا دیا گیا کیونکہ ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی اس لیے انہیں گھر بھی منتقل نہیں کیا گیا تھا وہیں خیمے میں ہی تھے یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشمی موتیوں کا عمامہ پہنے ہوئے حضور کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مرد سالح کون ہے جس کی آج آسمانوں میں آمد آمد ہے اور معاملہ یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں ایک آدھ بھی نہیں بلکہ دروازے کھول دیے گئے ہیں اور آج عرش علاہی بھی مسررت میں جھوم رہا ہے فرشتے ان کے استقبال کو کھنے ہیں ایک خوشی کا عالم ہے امام نووی نے اس زمن میں کہا کہ عرش کا ہلنا اصل میں حضرت جو حضور کے صحابی ہیں ان کی روح کے استقبال کے لیے فرشتوں کی مسررت تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ بات بتاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے ان صحابی کی طرف روانہ ہوئے حضرت سلمہ ابن اسلم ابن حریش سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے مکان پہنچے داخل ہوئے تو وہاں کوئی نہ تھا بلکہ حجرے میں تنہا ان کی باڈی کپڑے سے ڈھکی ہوئی رکھی تھی مگر صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل اس طرح چل رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا مجمع ہو کوئی بہت بھیڑ ہو جس میں آدمی خود کو بچا بچا کر تھوڑی تھوڑی سی جگہ میں گزرتا ہے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمہ ابن اسلم سے کہا کہ تم چلے جاؤ لوٹ جاؤ وہیں رکے رہو واپس چلے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر وہاں قیام کیا اس کے بعد باہر تشریف لائے حضرت سلمہ ابن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمرے میں تو کوئی نہ تھا لیکن میں نے آپ کو پنجوں کے بل چلتے دیکھا آپ نے فرمایا مجھے وہاں بیٹھنے کوئی جگہ بھی نہیں تھی یہاں تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے ایک پرس سے مجھے پکڑ کر بٹھایا سبحان اللہ یعنی ان کے استقبال کے لیے فرشتے ہی فرشتے آئے تھے اتنے فرشتے تھے کہ اس کمرے میں داخل ہونے کی جگہ بھی نہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو کہ حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے اس جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے اس قدر فرشتے نازل ہوئے تھے کہ مجھے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی جب ان صحابی رسول کا جنازہ اٹھایا گیا حالانکہ وہ بھاری جسم کے تھے مگر اس وقت ان کا جسم بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا حضور نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو بھاری جسم کے ہیں لیکن ہمیں انہیں اٹھانے میں ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے تو حضور نے فرمایا اس وقت ان کو اٹھانے والے تمہارے علاوہ دوسرے بھی ہیں یعنی کہ ملائکہ بھی اٹھانے والوں میں ہیں اس لیے تمہارے کندھوں پر ان کا بوجھ بہت ہلکا آ رہا ہے ان کے لیے ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے تھے جو ان کے جنازے کے ساتھ تھے جن میں بہت سے فرشتے وہ تھے جو اس دن کے علاوہ کبھی زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے ان صحابی کی قبر کھودنے والوں میں میں بھی شریف تھا ہم جب بھی قبر کی مٹی کھود کر ہٹاتے تو ہمیں مشک کیسی خوشبو آتی تھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو قبر کے بھینچنے سے نجات اور چھٹکارہ ہوتا تو اس کو ہوتا اس کو بھی قبر نے ایک ہی دفعہ بھینچا تھا کہ اللہ نے اسے چھٹکارہ دے اور یاد رکھو مومن کو قبر کا بھینچنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بچہ ماں کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا ہو اور ماں پیار سے اسے بھینچے اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مومن کے لیے قبر کا بھینچنا ایسے ہے جیسے ایک شفیق ماں اپنے بچے کے سر کو اپنے ہاتھوں سے دباتی ہے جو سر کے درد کی شکایت کر رہا ہو اور منکر نقیر کی ضرب ایسی ہوگی جیسے آنکھ میں سرما لگا دیا جائے مگر اے عائشہ فریاد کرنے والے مشرکوں پر افسوس ہے کہ ان لوگوں کو قبر میں اس طرح بھینچا جائے گا جیسے پتھروں میں کچلا جاتا ہے اور یہ بھی آپ کو ساتھ بتاتا جلوں کہ یہ ایسے مومن کی شان ہے جس کے عامال میں کتا ہی نہ ہو حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب ان صحابی رسول کو دفن کر دیا گیا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے تسبیحات پڑھی اور آپ کے ساتھ سب لوگوں نے پڑھی پھر آپ نے اللہ اکبر فرمایا تو سب لوگوں نے آپ کے ساتھ اس کی تقرار کی اس کے بعد لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تسبیح کیوں پڑھی اور تکبیریں کیوں کہیں آپ نے فرمایا کہ اس نیک بندے کو اس کی قبر نے بہت زور سے بھیچنا شروع کیا تھا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اس سے چھٹکارہ انعیت فرما دیا ان صحابی کی والدہ آئیں اور انہوں نے لہک کے اندر نظر ڈال کر مرہوم بیٹے کو دیکھا اور کہا کہ میں اللہ کے یہاں تمہیں زخیرہ کرتی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی میت کے پائنٹوں پر کھڑے تھے اور وہیں آپ نے ان کی والدہ کو تازیت پیش فرمائی پھر جب قبر پر مٹی برابر کر دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پانی چھڑکا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور وہاں سے روانہ ہو گئے مقام دومت الجندل کے امیر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ ریشمی جبہ حدیہ میں بھیجا صحابہ نے جب اس جبہ کو دیکھا تو بہت پسند کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرا یہ جو صحابی جس کو ہم دفن کر کے آئے ہیں جنت میں اس کا رمال بھی اس جبہ سے کہیں زیادہ بہتر اور عالی ہوگا تو سوچو کہ اس کا رمال بھی اس سے بہتر ہوگا تو اس کی کپڑوں کا کیا عالم ہوگا تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ رمال تو عام طور پر معمولی کپڑوں کا ہوتا ہے برحضبت ان کپڑوں کے جو پہنے جاتے تو سوچو کپڑوں کا کیا عالم ہوگا وہ کہیں زیادہ عالی اور قیمتی ہوں آئیے اب آپ کو ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بتاتے ہیں ان کا تعلق قبیلہ بنی عوث سے ہے جو مدینہ کے دو بڑے بڑے قبائل میں سے قبیلہ تھا ایک خزرج ایک عوث اور عوث قبیلے کے آپ سردار ہیں نام ہے آپ کا سعد ابن معال رضی اللہ تعالی عنہ تو جو چند باتیں ہمیں یہاں سے پتا چلتی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ بعض دفعہ لوگ کسی کے جنازے کو اٹھاتے ہیں اور جنازہ بڑا ہلکا محسوس ہوتا ہے تو یہاں پہ ہلکا محسوس ہونے کی وجہ پتا چل گئی کہ کیا وجہ ہوتی وہ کون اور ہوتے ہیں جو ان جنازوں کو اٹھاتے ہیں انسانوں کے علاوہ سبحان اللہ اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ کسی کی قبر کھدی اور اس میں سے خوشبو آئے تو یہ بھی ہمیں حضور کی سیرت سے اس کا بھی ثبوت مل جات اور قبر پر کھڑے رہ کے دعا کرنا قبر پر پانی کا چھڑکنا اور بہت سارے دیگر معاملات اس کا ثبوت ہمیں سیرت متحرہ سے ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ سب جو جا چکے ہیں صاحبان ایمان ان سب کی اللہ مغفرت فرمائے ان سب کے دردرجات کو بلند فرمائے اور پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیر آتا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyasad Qadri